بڑسر اپمنڈل کے مکڑ گام میں جمینی بیواد کو لے کر باہر سے آئے بیکٹیوں نے جمین پر کبجہ کرنے کو لے کر محلہ سے درویار کیا اور محلہ کے کپڑے بھی فار دیئے اس گھٹنا کی جب گام والوں کو پتا چلا تو گام کے لوگوں اور محلاؤں نے تدکال جلا پولیس ادکشک کارالے ہمیر پر پہنچ کر اس کی شکایت کی پیڑت محلہ پبنا کماری پتنی تارا چند کے ساتھ کاپی سنکھیا میں محلائیں وہ انہیں لوگوں نے پولیس کارالے ہمیر پر میں پہنچ کر شکایت کی ہے محلاؤں نے پولیس ادکشک کو روتے ہوئے اپنی آبیتی گھٹنا سنائی محلہ نے بتایا کہ صبح گام کے کچھ لوگوں نے جوردستی جمین پر نرمان کاریا کرنا شروع کر دیا انہیں روکنے پر ان بیکتیوں نے حملہ کر دیا اور ڈنڈوں سے مارپیٹ کی تتھا کپڑے بھی فار دیے جس میں گمبیر چوٹیں بھی آئی ہیں وہیں اب بے لوگ جان سے مانے کی دھمکییں بھی دے رہے ہیں اس طرح گاؤں میں ہوئی مارپیٹ کی گھٹنا کے بعد دہشت کا محل بنا ہوا ہے لوگوں کو کہنا ہے کہ جو لوگ جھگڑا کرنے آئے تھے بے گاؤں کے بھی نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے ماں پیڑیتا کا بیٹا بیماری سے پیڑیت تھا اور ایک ماہ پہلے بھی ان لوگوں نے جمین پر جوستی کبجہ کرنے کا پریاس کیا تھا محلہ منڈر کی پردھان نے بتایا کہ جمین کے جھگڑے کے چلتے پانچ لوگ باہر سے بلائے گئے تھے اور ان لوگوں کا گرامنک میں کوئی بھی آنا جانا نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ بیکتیوں نے جھگڑا کیا ہے اور مارپیٹ کی ہے وہیں پولیس عدیق شکر عمل کمار مینا نے بتایا کہ محلہوں کی شکایت پر ترنت کاروائی کرنے کے نردیش پولیس تھانا برسر کو دیئے گئے ہیں اور جو بھی اس میں دوشی پائے جائیں گے ان کے ایک خلاب کڑی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ہیں محلہوں کی شکر عمل میں لائی جائے گیا ہے ہم انہیں لے کر آئی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ بین ساتھ کی ہو رہی ہے تو ان کا فینسلہ کیا جائے گیا ہے وہ کچھ بنا رہے ہیں تو انہوں نے کچھ بولا ہوں گو اور وہ پانچ آدمی جو ان کو مارنے کے لیے آگئے ہیں دو بندے جو ہیں وہ بارکے تھے جن کو ہم جانتے نہیں ہیں وہ مارنے کے لیے لائے ہیں جن کو ہم پہچانتے نہیں ہیں کوئی بھی پہنچائت کا آدمی پہنچائتا ہے پنجابی بول رہے تھے جھنٹے تھے کی کون تھے چھو آدمی مارنے پڑ گئے اور سارے ان کے نشان پڑے ہوئے ہیں انہوں نے دنڈے لیے تھے پہچ آدمی انہیں دنڈوں سے مارا ان کو اکیلی عورت تھی ایک آدمی تھوڑا فانسلے پہ تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے تو ان کو بھی مارا انہوں نے ہے آپ کو میڈیکل کروالو اس ان کا